نہیں ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ انسانی ہسٹری کا ایک چپٹر ہے کہ دس سالوں میں انہوں نے انسانوں کو بدل دیا تھا صرف کوئی بارہ سے چودہ سو لوگ مرے تھے اس پیریٹ میں دس سالوں میں جنگوں میں بارہ سے چودہ سو لوگوں سے زیادہ نہیں مرے لیکن وہ فکری انکڑاپ تھا انسان چینج ہو گئے اور وہ کیوں کیسے چینج ہوئے وہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پڑھ لیں ان کی صیرت پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ چینج کیسے ہوئے آج جو پاکستان کی پولٹیکس ہے پچی سال پہلے میں نے جو شروع کی تھی وہ آج ادھر پہنچ گئی ہے کہ آج ساری قوم نے اس فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر لے کے جانا ہے اپنے ملک کو کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور نوجوانوں آپ کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ آپ نے اگر آپ رائحاق پہ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا حکم ہے سیدھا راستہ رائحاق ہے اگر آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ عمر بن معروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کی خلاف کھڑے ہو رائحاق پہ کھڑے ہو جھوٹ کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا ہماری بیتری کے لیے جب ایک معاشرہ یہ سچائی حق اور اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے جب وہ معاشرہ بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اچھا جی مجھے تو کچھ نہیں ہے تو میں میری زندگی کو تو کوئی فرق نہیں پڑا دوں جب انیکٹیو ہو جاتا ہے جب وہ کچھ کرتا نہیں ہے اصل میں وہ برائی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے اچھائی اور برائی کے بیچ میں وہ برائی کا ساتھ دینا شروع ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے کی تباہی ہوتی ہے جس طرح میں بار بار مرانہ رومی کا کوٹ کرتا ہوں جب انہوں نے کہا کہ ایک قوم تب تبا ہوتی ہے جب اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے وہ ختم کپ کرتی ہے کہ جب وہ نیوٹرل ہو جاتی ہے فیصلہ ہی نہیں کرتی جب دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ملک کے اوپر کتنی بڑی سازش ہے اور ثابت ہو گیا سازش کہ بکروں کی طرح نلامی ہو رہی ہے سیاستدانوں کی جو ملکی لیڈرشپ ہے اور ان کو خریدا جا رہا ہے ایک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے باہر کی سازش یعنی باہر سے سازش شروع ہوئی یہاں میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں سودا کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ملکے اور گورنمنٹ گرائیں تو آپ ساری قوم کے پاس نوجوانوں آپ کے لیے خاص طور پر آپ کے پاس یہ نہیں کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے جو بھی آپ سمجھتے ہیں اچھائی کے در ہے برائی کے در ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے لیکن آپ چھپ کر کے اگر بیٹھیں گے آپ برائی کا ساتھ دیں گے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اتجاج کریں آپ سب اپنی آواز بلند کریں یہ جو سازش ہو رہی ہے میرے لیے نہیں اپنے مستقبل کے لیے اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ کسی باہر کی قوت کو اگر ملک کی لیڈرشپ نہیں پسند ملکہ پرائی میں نے نہیں پسند تو کیا وہ پندرہ بیس ہرم روپیہ خارج کر کے گورنمنٹ کرا دے گا ایک نیوکلر آرم پاکستان کی لیڈرشپ چینج ہو سکتی ہے باہر کی قوت تھوڑے پیسے دے ان کو بکروں کی طرح خریدے ضمیر فروشوں کو اور گورنمنٹ کرا دے تو یہ تو آگے اس ملکہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے اور آپ کو میں نوجوانوں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے اس پاکستان میں تو کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے تو جو زیادہ پڑھ لیتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے لیکن یہ آپ کا ملک ہے اس کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا اور جب میں کہتا ہوں اتجاج یہ آپ کا حق ہے میں ایک زندہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں برطانیہ زندہ معاشرہ کیونکہ میں یوریورسٹی بھی وہاں گیا اور میں بڑے اچھی طرح اس معاشرے کو جانتا ہوں جب انہوں نے ناجائز طریقے سے جھوٹ بول کے ویپنز آس میسٹ دسٹرکشن کا نام لے کے عراق کے اوپر حملہ کیا تو بیس لاکھ لوگ نکلے اتجاج کرنے کے لیے پورا من اتجاج کوئی گملہ نہیں ٹوٹا کوئی توڑ پھوڑ نہیں پورا من اتجاج کیونکہ انہوں نے کہا یہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ برائی ہے کہ جھوٹ بول کے کسی قوم کے پر حملہ کرنا بیس لاکھ لوگ نکلے اور میں ان کے ساتھ واک کی اور کسی پارٹی نہیں نہیں ان کو نکالا وہ خود نکلتے تھے گاڑی سے نکلتے تھے بس سے نکلتے تھے اپنا انہوں نے ایک پلیکارڈ اٹھایا ہوا تھا اس پہ کہا تھا کہ میں جن کے خلاف ہوں اور وہ چلنے شروع کر دیتا تھے زندہ قوم یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو عمر بن معروف کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دو کہ جو آپ کا اتجاج ہوگا وہ پرامن ہو کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہ پچھائیں یہ ہمارا ملک ہے ہم جب توڑ پھوڑ کرتے ہیں ہم اپنے لوگوں کا اپنے ملک کا نقصان پچھاتے ہیں لیکن پرامن اتجاج یہ اس سے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اس طرح کے غداروں کو اس طرح کے غداروں کو جب پتا چلتا ہے یہ سب سے بڑا جب قوم ایک کھڑی ہو جاتی ہے سچائی کے ساتھ حق کے ساتھ اچھائی کے ساتھ یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے ایک معاشرے میں ان لوگوں کو ان غداروں کو جو اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہوتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو غلام بنا دیتے ہیں اس برے صغیر کی تاریخ میں میں بار بار بتا چکا ہوں میر جعفر اور میر صادق کون تھے ایک نے میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ایک مسلمان جو حاکم تھا سراج الدولہ اس کو میر جعفر نے انگریزوں کے ساتھ مل کے گرایا اس کو فائدہ ہوا ذاتی طور پر اور قوم ان کی غلام ہو گئی اور جو مشکلات گزری وہ بنگال کے اس کے بعد آپ تاریخ پڑھیں جو لوگوں کا انہوں نے خون چوسا اور اسی طرح ٹیپو سلطان کو گرانے والا انگریزوں کے ساتھ مل کے میر صادق تھا تو کبھی تاریخ ان کو نہیں بھولی ان غداروں کو اور تاریخ میں یہ چاہتا ہوں کہ تاریخ ان غداروں کو نہ بھولے پاکستان کی تاریخ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ تھوڑی دیر میں بھول جائیں گے آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں آپ نے ان کو بھولنی نہیں دینا کہ جس طرح کی انہوں نے بے شرمی سے غداری کیا اس قوم کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ یہ باہر سے پوری سازش تھی یہ ثابت ہو گیا ہمارے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے پیک کیبنٹ نے سب نے وہ ڈاکیمنٹ دیکھ لیا ہے پارلیمنٹ کی جو جو سیکیورٹی کمیٹی کی کمیٹی ہے اس نے یہ دیکھ لیا ڈاکیمنٹ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ افیشل ڈاکیمنٹ ہے کہ عمران خان کو اگر آپ ہٹائیں گے تو امریکہ کے تعلقات آپ سے اچھے ہوں گے اگر آپ جیسی آپ عمران خان کو ہٹائیں گے آپ کو معاف کر دیں گے جو بھی آئے گا جو بھی آئے گا کوئی نہیں آئے گا ان کے ساتھ سازش جن کے ساتھ ہوئی پہلے سی پتہ ہے کہ عمران خان ہٹے گا تو یہ وہ شباز شریف جو اچ کنسل وائی ہے وہ پہنچ جائے گا جس کو پر عرب اور روپے کے چوری کے کیسز ہیں وہ پہنچ جائے گا اور اس کے بعد ہم ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے یعنی کہ وہ وفاداری سے ہماری غلامی کرے گا اس نے کل ٹی وی پروگرام میں کیا بھی دیا ہے بیگرز آر نوٹ چوزز اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یعنی جو جو غریب لوگ یا جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں یعنی اس نے بائیس کورڈ لوگوں کو غلام بنا کر رکھ دیا کہ پہلے سے تیار ہو گیا کہ ہم تو کیونکہ ہم بڑے غریب ہیں تو اس سے کوئی پوچھے کہ یہ غربت آئی کیسے ہے تیس سال سے تو اب باریاں لے رہے ہیں تو کس نے ملک کو غریب کیا ہے اور کیوں کہ ہم غریب ہیں تو ہم غلامی کریں ان کا وہ ایک خواجہ آس سے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ ہے اس لئے ہمیں عمریہ کے غلامی کرنی پڑے گی لائف سپورٹ مشین پہ انہیں کس نے ڈال ہے پاکستان کو کون وہ حکومت جو تیس سال حکومت کر رہے تھے یہی جو تھری سٹوڈنز یہ ملکہ تیس سال حکومت کر رہے تھے تو آپ ہی نے تو ملک کو یہاں پچھایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی کرو تو میں نوجوان ہوں آپ کو بات جو آخر میں کہتا ہوں اس کے بعد میں سوالات لیتا ہوں لوگوں کے یہ دیکھیں قومیں وہ کہتے ہیں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بال چلے پہلے ہی اگر آپ گھٹنوں کے اوپر آپ نے کیا گرنا ہے جو قوم کے اندر خودداری نہیں ہے جس میں جس کی عزت نفس بڑی نہیں ہے غیرت نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں جا سکتی تو جب آپ نوجوانوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس ملکی غیرت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے آپ ایک جس طرح مولارہ رومی نے کہا اور میں یہ پھر یہ یاد رکھیں اس میں فلسفہ پورا کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے تو تم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو اللہ نے آپ کو بڑی عظیم قوم بنایا ہے پاکستانی جب میں سکولوں میں تھا تو یہ سب سے تیزی سے اوپر جا رہا تھا ملک یہ اس طرح کی چوروں نے آکے اس کو کھا کھا کے اور باہر پیسہ بیج کے اس ملک کو یہاں پوچھایا ہے اس میں اللہ نے کسی چیز کی کم ہی نہیں دی تو جاوہ آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دیئے ہیں اتنی زیادہ جدر باہر جائیں بڑے بڑے عودوں پہ آٹسٹینڈنگ پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو جا کے ان کو جب ایک نظام ٹھیک ملتا ہے اٹھ جاتے ہیں یا ایسے ایسے زبردست پروٹینشل ہمارا ہے تو ہم کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہیں ان طرح کے لوگوں کی جب ایک قوم کو اس طرح کے حکمران مل جائیں جن کا صرف مقصد ہو کہ اپنی چوری کرو چوری کا پیسہ باہر بجواؤ باہر کا پیسہ پڑھاؤ جن ملکوں کے اندر آپ کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ ادھر سے جو جو وہاں سے حکم آیا آپ نہ مانے کیونکہ وہ آپ کا پیسہ ضبط کر لیں گے جس طرح آج روسیوں کے پیسے اور ان کی پرابٹی ضبط کی جا رہی ہیں اس لیے ان کو بھی ڈار ہے تو یہ ہمیشہ ان کی غلامی کریں گے اور ساری بائیس کور لوگوں کو آپ کے مستقبل کو غلام بنا دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں آپ سب کا چاہتا ہوں کہ آپ اتجاج کریں آپ اپنے ملک کی ایک ازاد خدار پاکستان کے لیے ایک ازاد خدار پاکستان جس میں آپ کا مستقبل ہے اس کے لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ پر امن آپ سب اتجاج کریں جی وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اب آپ بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900 ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز وزیراعظم عمران خان جو کہ قوم سے خطاب کر رہے تھے مختصر ان کا خطاب تھا اور نوجوانوں سے وہ مخاطب تھے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان احتجاج کریں اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ گھروں سے نکلیں اور برائی کا ساتھ نہ دیں اور برائی کا ساتھ نہ دیں اور یہاں پر بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاصل ہوں گے ہمارے ساتھ دیں سبروسو لائے فروزن پیک میں پہلی بار چکن کچوری سٹارٹ یور تیسٹ کی ایک میو سٹوری ویچ سبروسو چکن کچوری سبروسو سبروسو موسیقی 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 اے اللہ قبولیت کا طریقہ سکھا مجھے یا میرے دل کو باندھ دے اپنی رضا کے ساتھ برکتوں کے اس مہینے میں ہوتی ہے عرش سے فرش تک رحمتوں کی بارشیں فرشتے یہ کہتے ہیں پروردگار سے سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے دیکھئے سہری کی خصوصی ٹرانسمیشن باران رحمت روز رات دو بجے صرف آج نیوز پر موسیقی موسیقی زکاة کے فرض سے خدمت کے فریضے تک آپ اور انڈس ساتھ ساتھ باران رحمت میں محبت کا بیچ ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری سپورٹ اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ کرے ہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اور پاکستان کا حمی و ناصر ہو جی سوال میرا آپ سے یہ سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ باہر سے جو ہے سریکننگ لیٹر آ گیا اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ انہوں نے مڈیاں لگائیں اور پھر انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ایک سٹارٹ کر دی سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو ہماری خودداری اور ہماری عزت کی خاطر ہم آگے بھی سختیاں برداشت کر چکے ہم اور بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن سر جب یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں انہوں نے ہمارا حملوں کا مو کالا کیا ہے پورے دنیا میں انہوں نے ہماری عزت جو ہے خاطر میں ملائی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان بغیرتوں ان میر صادق اور میر جعفروں کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ کب درج کریں گے یہاں آپ اپنے ٹینئور میں کر پائیں گے جی شکریہ دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا تو میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے آخر زیادہ نوجوان تو پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن میں ہمیشہ آخری گین تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کر رہا ہوں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں میں آپ سب کے لئے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا اتجاج ضرور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہوں کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جدر اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پورا امار اتجاج میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے اتجاج کرنا چاہئے کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے آپ کا ضمیر آپ کو نکالے آپ اپنی ملکی وجہ سے اپنے ملکی اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے نکلے کہ یہ چور باہر سے ملکے پہلے ڈاکو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے اربور میں کیسز ہیں ان کے ہم نے نہیں بنائے ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے اور صرف اور صرف یہ غداری ملک سے کریں اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں جہاں تک آپ نے بتا ہے غداری کا مقدمہ میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سالہ دن بیٹھا ہوں ہمارا پلان بنا ہوا ہے ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے اس کو ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے کہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے پاہمی صورت صاحب سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں دیکھیں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا آج اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے ٹوٹ جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے اور دوسرا جو ملک کو کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف وہ کیوں کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں سارے صوبوں کے اندر ہے باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بالکل چھوٹی سی رہ گئی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بینظیر ملک کی زنجیر وہ تھی پیپلز پارٹی سارے ملک میں تھی آج آپ حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی یہ ختم ہو گئی ہے اب ایک وقتون خواہ میں الیکشن ہوئے لوکل گارمنٹ نام و نرشانی دونوں پارٹیز نونلی اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گئے وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں یہ سارے ملک کو رپریزنٹ کرتی ہے تو دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش یہ ہے ہی پاکستان کے خلاف سازش کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں گرمنٹ کو کمزور کریں اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے انہیں بڑی قربانیاں دیئے ہیں ہمارے لئے قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم لگتا ہے کہ ہماری آواز نہیں جاری آپ نمبر میں لارے ہیں 051-922-4900 اور آپ کی کالز آ رہی ہیں برائے راست آپ بات کر رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے کالر اب ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم ہیلو جی کیا نام جی آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہیں گستارشن ہو گئی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ مخاطب ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب سے جی گستارشن ہو گئی ہے اچھا چلے آپ دوبارہ کوشش کر لیں پھر ہم اس پسلے کو ٹھیک کرتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے نیاراگ ہے پرساز بدلے گئے خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ٹیلی فون نمبر ہے 051-922-4900 اور سوشل میڈیا پر ایک اور سوال آیا ہے کہ اوپوزیشن کہتی رہی ہے پہلے دن سے ہی کہتی رہی ہے کہ آپ اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک کرنے سے نہیں چلا رہے اور ان کے مطابق تحریک عدم اعتماد لانے کی وجہ یہ مہنگائی اور یہ اکانومی کا گر جانا ہے اس پہ آپ کیا ٹہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے چاہتا ہوں کہ ماہرین بیٹھیں اکانومی کے ماہرین بیٹھیں اور وہ موازنہ کریں کہ یہ ساڑھے تین سال کے دور میں تحریک انصاف نے کیا کیا اور اس سے پہلے جو دس سال یہ دونوں پارٹیز کرتی رہی ہیں انہوں نے کیا کیا تو آپ کو سب سے پہلی چیز پتا چلے گی آپ تو بڑا سان ہیں آپ کے پاس موبیل فون کے اوپر بھی فیکٹس اور فگرز آ جائیں گے عداد اور شمار آ جائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آٹھ سے لے کے تیرہ تک کتنی مہنگائی تھی اور تحریک انصاف کے ساڑھے تین سال میں کتنی مہنگائی ہے آپ حیران ہوں گے آپ کہ ان کے دور میں زیادہ مہنگائی تھی ہمارے دور میں جو مہنگائی ہے ہمارے سے زیادہ مہنگائی تب تھی لیکن آج عالمی مہنگائی ہے عالمی منڈی میں ہر چیز مہنگی ہے تیل کی قیمت اسپانوں پہ ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے اس کے علاوہ یہ جو گھی ہے گھی دگنی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے دالوں کی قیمت دگنی ہو گئی ہے گندم آج صرف معاذہ کر لیں کہ آج جس طرح کی عالمی مہنگائی چالیس سال میں اتنی مہنگائی امریکہ میں نہیں تھی جواب ہے برطانیہ میں تیس سال جرمنی یورپ تب تو مہنگائی تھی نہیں ان کے دور میں نون لیگ کے دور میں پانچ سال میں مہنگائی ہمارے سے کم تھی اس سے تقریب تین گناہ کم پیٹرل کی تیل کی قیمت تھی تیل جب بڑھتا ہے سب کچھ بڑھ جاتا ہے تو اس لیے ایک تو یہ چیک کریں پھر دوسرا میں اپنی ساری قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں تاریخی ایکسپورٹس ہوئی ملک تو آگے بڑھتا ہی تب ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھیں تاریخی ایکسپورٹس پچھلے پانچ سال میں ہمارے آنے سے پہلے ایکسپورٹس زیرو پسنٹ بڑھی نہیں جو بھی نون لیگ کا پہلا دور تھا کوئی ایکسپورٹس نہیں بڑھی پیپلز پارٹی کے دور پھر بھی بڑھی ہمارے دور میں تاریخی ایکسپورٹس بڑھی ہماری ٹیکس کلیکشن تاریخی ہے کیوں ٹیکس کلیکشن؟ لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا ہے کیونکہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ عمران خان پیسہ چوری کرتا نہیں ہے ان کا ٹیکس کا پیسہ ان پر لگائے گا جو جب ہم نے پیٹل اور ڈیزل کے اور بجلی کی قیمت کم کیا ہم نے دھائی سو ارب روپیہ جو ہم نے مزید زیادہ ٹیکس کا کٹھا کیا تو ہم نے عوام پہ لگا دیا اور آور سیز پاکستان نے تاریخی ریبٹنسز بھی یعنی وہاں سے ڈالر آئے ہیں وہ کیوں بھیجے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہ یہاں ڈالر بھیج ہو اور وہ چوری کر کے جس طرح پہلے ان کے جو بڑے بڑے محلات ہیں باہر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر نہیں بھیجے گا اس لیے وہ بھیج رہے ہیں اعتماد ہے اس گورنمنٹ پہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاشت کا ایکسپرٹ بیٹھ جائے صرف معاذہ کر لے کہ ان کے دور میں کیا ہو اور ہمارے دور میں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں ہوں جو ہمارے دور میں ہوئی ہیں جی ہمارے ساتھ کالر ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے جی میں رہاں سے بات کروں جی خان صاحب سلام علیکم جی والیکم اسلام خان صاحب میں بھی مگر ابن دس سال پڑھائیں گے رہا اور آپ کے خواست کے لئے بھی اندران تھی اور کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے ہم زندہ ہیں خان صاحب میرا بڑا دنیاتی نویت کا ایک خواستہ نے آپ سے آپ ماشاءاللہ مدینہ کی ریاست کی مثال دیتے ہیں جو کہ کائنات کی سب سے عظیم حضیق حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنٹ تھی اور اس جیسے یا کیاب نے لوگوں کو اچھی پیس کیا اور جیسے اندران جانتے ہیں اس کا ایک بنیادی جو فلس با تھا وہ کا انصاف کا نظام اس سے مراد یہ تھی کہ احساسات کو ختم کریں اور اس کے بعد قسمانوں کا جو ارموت بوا وہ پوری دنیا جانتے ہیں اور چھر میں یہ باقی پر پرشن بیلڈ اپ کر رہا ہوں سوری مجھے ایک بڑا پر ٹائم شہد کرتے ہیں اس کے بعد جو رمیر نے سب سے عظیم بھی پر آیا موڑن سیسٹری کے اندر اس کا نام شاید رمیر نے اس نے بھی کسی سیس کو فالو کرتے ہوئے جو یہ گستے کا جو سیگری ہے یہ ہائیس ٹرم آف ایک پویٹیشن ہے کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہر دس گولوں کے سیسے سالاؤگنام ہوتا تھا اس نے وہ ختم کی اگینسٹ آن آر آپ سوال کیجئے گا کیونکہ زیادہ لوگوں کو موقع مجھے اب ہم آتے ہیں اپنے معاشرے کی ہم یہاں پہ دیکھنے رہے ہیں کہ کوئی مقصود تپراسی اکاون سے تیسو پرورگاہ نکل رہا ہے کوئی پلودے والے کے اکاون سے دوستو پرورگاہ یا ارورگاہ نکل رہا ہے اور نماش کی صاحب یہاں سے دنیا کی طریق میں یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک مجرم اس ملک کی جیوریٹی کے جیوری سوٹشن سے باہر چلا جاتا ہے تو ہم آپ سے پاکستانی آپ کے خیر ہوا اور آپ کے لئے گھرے رہنے مالے آپ سے اطبال پہتے ہیں کہ ہم کیسے یہ انشور کریں گے کہ اس ملک میں رول اف لاؤ آئے وہ نظام آئے جہاں پہ یہ طاقتور جو کہ لوگوں کی اکسپورٹیشن کرتے ہیں وہ اس نظام کے نیچے ہیں اور ان سالہ جب آپ یہ سروائز کر جائیں گے جی 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 میں سمجھ گیا ہوں میں دیکھیں مدینہ کی ریاست میں اور میں نوجوانوں کو خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مارڈن ریاست تھی اس کے جو سارے پرنسپلز تھے وہ آج جو بھی ملک ترقی کر رہے اور خوشحال ملک ہے وہ سارے انہوں نے وہ اصولوں کے پر چل رہے ہیں اس لیے ترقی کر رہے ہیں اس لیے خوشحال ہیں مسلمان ملکوں کے حالات برے کیوں آئے ہیں کیونکہ ہم انہوں اس اصولوں پر نہیں چل رہے ہیں یہ جو ابھی کالر نے بات کیا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا بنیاد جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ تین چیزوں پہ تھی نمبر ون انصاف نمبر ٹو انسانیت فلائی ریاست اور جو نمبر تین تھا وہ خودداری تھی یہ ان پہ خوددار قوم تھی کبھی بھی دو سپر پاورز تھی اس وقت مدینہ کے دونوں طرف کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھلائیں بیک مانگیں ڈریں خوف زدہ ہوں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پانچ سالی ہوئے تھے مدینہ میں انہوں نے خط لکھا دونوں سپر پاورز کے سربراہوں کو کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں سچ کا پیغام آپ کی بہتری ہوگی کہ اس پہ چلیں عظیم لیڈر تھے لا الہ الا اللہ پہ چلتے تھے اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تھے یہ نہیں کہ جی بیگرز آر نوٹ چوزرز ہم تو ہی جی غریب ہیں ہم تو غلام ہی ہماری ذہن میں ہیں یعنی یہ جو شباہ شریف نے کہا ہے یہ ہی غلام کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں یہ پیسے کی پوجہ کرتے ہیں یہ سب سے بڑا شرک ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے سامنے کسی اور کو کس سامنے جھکیں پیسے کی پوجہ خوف کی پوجہ جی ہمیں وہ تباہ کر دے گا وہ اگلا کہتا ہے جی لائف سپورٹ مشین پہ ہے وہ ہم مر جائیں گے یعنی آپ کو مر جانا چاہیے اگر آپ نے اسی طرح زندگی گزار دی ہے اس سے تو بہتر ہے کہ موت بہتر ہے تو میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں جو سب سے بڑی سٹرگل ہے وہ ہے رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی طاقت بارکو قانون کے جو انہوں نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں میں صرف آپ کو یہ ایک ہی چیز یاد رکھ لیں بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقت بار چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا اس کو انصاف کے نیچے نہیں لائے جاتا لیکن چھوٹا چور کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں یہ ہوتی ہے تباہی ایک قوم کی تباہی کا سبب ہوتا ہی یہ ہے کہ بڑے ڈاکو کو آپ نہ پکڑے اور یہ جو سارے ڈاکو اب مل کے یہ ساری سازش ہے کیا چوری اپنی بچانے کے لیے این ارو کے لیے سازش ہے اور یہی میں کھڑا ہوں پہلے دن سے جنرل مشرف نے ظلم کیا اس ملک پہ جب ان چوروں کو اس نے این ارو دیا جو ملک کو نقصان پہنچا ہے چار گناہ ہمارا کرزہ بڑا ہے آج جو ہمیں سب سے ذریعہ مشکلے پڑی ہوئی ہیں وہ کرزے کے اوپر وہ سود دینے میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بجتا کہ وہ امکو پر خرچ کریں آپ کی کالز آ رہی ہیں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاہت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا کالر ہمارے ساتھ ہے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام شاہد رضا نیو جار سے بات کر رہا ہوں گی جی بات کیجئے وزیراعظم صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی میں ایت سال سے دیارے گیر میں ہوں اور میڈل کی سپیٹ مزدوری کرتا رہا محنت مزدوری کر کے یہ مقرام حاصل کیا وقت نے عزیز میں حلال کی قمائی سے اپنے اور اپنے گھاروانوں کے ساتھ اندیسپنٹ کی میں نے بھی پچھلے دنوں یہ شہباز شریف صاحب کا ایک ریان سنا جسکہ بیکرز آرناٹ چودر انہوں نے کہا یعنی کہ قوم کو بھاکاری سمجھ دے تو میں ادیرہ آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارا وزیر آزم بیکرز آرناٹ چودر پر اتنا یقین رکھتا ہے اوورسیز پاکستانی جو کے ایک سلس میڈ لوگ ہیں ان کو ایسی سوچ سے شدید تکلیف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وزیر آزم صاحب آپ کا ایک مشہور جملہ ہے کہ گھبرانا نہیں میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی اور پاکستانی قوم آپ کے ساتھ چٹان کی طرح خریہ ہے آپ نے بھی گھبرانا بالکل اور قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب قوم کو بیکرزی رہنا ہے اور آئی سی پیرونی آئی سی یو پہ رہنا ہے یا کہ اب قوم کی تبدیلی کا سال شروع ہو گیا ہے میں دیکھیں میں اوورسیز پاکستانی اس کی اس لیے بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ میرا بڑا رابطہ رہا ہے اور واسطہ رہا ہے اوورسیز پاکستانی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تب میں ان کے جدر میں میچز کھیلتا تھا ہمارے پاکستانی آگے میچ دیکھتے تھے میرے تب سے رابطے ہیں پھر میں نے شاکت حانم کے لیے جب پیسے کٹھے کیے تو میں گیا پاکستانیوں کے پاس باہر انہیں ملک اور ان کی وجہ سے یہ اصل میں شروع میں میرے پاس وہ نہ مدد کرتے ہیں میں نہ ہسپتال بنا سکتا مجھے جانتا ہوں میں ان کو کہ وہ ترستے ہیں اپنے ملک کے لیے کیونکہ جتنے بھی وہ پیسہ بنا لیں باہر کے ملک میں اور اچھے ان کی زندگی آسان ہو جائے اچھے بڑے بڑے گھروں میں گاڑیاں اچھی نوکریاں بھی ہو جائے لیکن ان کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے میں نے اپنے زندگی کے بیس سال انگلنڈ کے اندر گرمیوں میں میں کرکٹ کھیلتا تھا گزارے وہاں تو مجھے تب احساس ہوا کہ حالانکہ جتا مجھے وہاں اس معاشر نے ایکسپٹ کیا کرکٹ سٹار تھا شادی بھی میری وہاں ہوئی جس طرح وہ مجھے رکھتے تھے اور عزت تھی لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میرا گھر ہے گھر میرا پاکستان تھا کبھی میں نے سوچا نہیں پاکستان پاسپورٹ کو تبدیل کرنے کے لیے اور میں جب وہاں کھیلتا بھی تھا کرکٹ تو چار مہینے جب گزرتے جیسی کرکٹ سیزن آتا تھا مجھے پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا یہی سارے بیرون ملک پاکستانیوں سے ہے وہ جتنا بھی وہاں اچھا کر لیں ان کو دل کرتا ہے کہ واپس اپنے ملک اپنا ملک اپنا ملک ہے ان کو تقلیف زیادہ ہوتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں شباز شریف جیسے ڈاکو نواز شریف جیسے دھوکے باز بزدل جو تیس سال سے لوٹ رہا ہے آسر زرداری جیسا آدمی کرپترین دنیا میں ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر دنیا میں کتابوں میں ان کا نام آیا وہ ان کی چوری کا جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر سکیم کر کے باہر کی سازش کا بزہ بن کے ملک اوپر مسلط ہوتے ہیں زیادہ ان کو تقلیف ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں ہمارا ملک کھڑا ہو تو میں آپ کو اپنے پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی قوم بیکاریوں کی طرح گھٹنوں پہ چل کے یہ اپنے لوگوں کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے مفادات کے لیے جو ہم نے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے اپنے اسی ہزار لوگ مروا دیا ہم نے کبھی قوم ترقی نہیں کرتی اگر ہم نے ترقی کرنا ہوتا تو جس طرح ہم نے غلاموں کی طرح دوسری پاور کے سامنے جھکتے رہے ہیں سوائے ذل فکر علی بھٹو کے مجھے بتائیں کب ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی ہوئی ہے اور اس کو اسی طرح کے میر جعفر نے مروایا تھا یہی فضل رحمان اور یہی نواز شریف کی جو ان کی پارٹیاں تھی انہوں نے باہر کے ساتھ سازش کر کے محول بنایا اور پھر اس کو پھانسی لگا دی یہ اس جرمش ثابت ہے یہ میر جعفر اور میر صادق جو آج پھر وہی محول بنا رہے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے ساری آپ نے کہا نہ گبرانا نہ میں نے تو ساری زندگی سٹرگل کی کھیلوں کی گراؤنوں میں بائیس سال میں نے اپنے زندگی کے وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے میں نے اس ملک کے لیے سٹرگل کیا اگر میں نے ذات کے لیے کیا ہوتا تو میں پاور میں آکے آج اپنی فیکٹریہ بنا رہا ہوتا پیسے بنا رہا ہوتا محلوں میں رہ رہا ہوتا میں بھی وہی کرتا ہے نواز شریف نے اب تک اٹھارہ فیکٹریہ بنا چکا تھا اپنے تین سال کی اقدار میں جب نوے میں آیا تھا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جب تک یہ قوم اتجاج نہیں کرے گی جب اس طرح کے ظلم ہوں گے اس طرح کی سازش جب تک قوم اپنی رائے اظہار نہیں کرے گی جب تک وہ قوم پورا من اتجاج نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے تب تک تبدیلی نہیں آئے گی تب تک یہ سازشیں کامیاب ہو جائیں گی لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب ساری قوم ایک بن کے کھڑی ہو جاتی ہے اور انشاءاللہ وہ قوم ہوگی اب انشاءاللہ آپ کی کالز آ رہی ہیں نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے 0519224900 اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی بات کیجئے گا کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں جی ڈاکٹر عثمت نانا یوکیت سے بول رہی ہوں لنکہ شاہد سے جی جی بات کیجئے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے اسلام علیکم رحمت اللہ خان صاحب آپ خیریت سے ہوں گے لیکن ہم اسی خیریت میں نہیں ہیں ہم بہت پریجان ہیں میں یوکی سے لنکہ شائع سے لفرزمس رانہ بول رہی ہوں جی بہت ساری سامنی جہاں ہیں اپس کے دوکٹرز ہیں اپس کے دوکٹرز ہیں پاکستان میں جو اس سے ہی دوے سے دو سال پہ بیس بہت جن دید ہے تو مانت سعید وہ ہمارا دماغ تھا اور اس وقت ہم سارے جو بیوکے میں پاکستانی ہیں سب بہت زیادہ پریشان ہیں آپ اپس میں ایک دوکٹرے کے ساتھ منا رہے ہیں آپ نے ہمارا ایک ریلیجیس فیمدی سے تاجت ہے آپ نے اسلام و فوپیت سے نکالا آپ نے سومیت کے لسالت کا مسکمہ لڑا اور ہم یہاں ایک قصد کی زندگی گزار رہے ہیں اب ہمیں سمجھ نہیں آری کہ آپ اگر زلفکار علی بھٹو کا اگر آ جاتے ہیں چور اور جاتوں تو ہمارا کیا بنے گا ہمیں پڑی سمجھے بھٹت کے بعد دیانتگار رہنوبان دیڈا ہے سانسا ہم آپ کو نہیں سونا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم آپ کے لئے کیا کرتے ہیں جی دوکٹ ساہب بہت بہت شکریہ لیکن لیکن دوکٹ ساہب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ پاکستان وہ نہیں ہے جب زلفکار علی بھٹو کا قتل ہوا تھا یا جوڈیشل قتل جسے کہتے ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ بدل چکا ہے اس کی جو یوت ہے جو نوجوان ہیں جن کا میں نے شروع پر پروگرام میں جن سے بات کی تھی یہ وہ نوجوان نہیں جو ہمارے زمانے میں سیونٹیز میں جب ہم ہم ان کی عمر میں تھے یہ سوشل میڈیا کا زمان ہے یہ انفرمیشن ریولوشن کا زمان ہے یہاں سب کو سمجھ آگے یہ کیا ہو رہا ہے یہ جو سازش ہوئی ہے اور اتنی بشرفی سے سازش ہوئی ہے یہ ساری قوم کو پتا چل گئے میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم صرف اس سازش کے خلاف پورا منتجاج کرے سب سے بڑے یہ جو سازشی لوگ ہیں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ جو ٹولہ ہے جو میڈیا کے پر پیسہ کھلا کے جھوٹی خبریں نکال کے یہ جو پروپگینڈا کر کے اور میڈیا کے پر بڑا پیسہ چلا ہے آپ کو جو آج سارا میڈیا دیکھ رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ کون سا میڈیا ہاؤس کدھر کھڑا ہے جو جو میڈیا ہاؤس ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو پتا ہے ان کے پر پیسہ چلا ہے کسی غلط فہمی میں نہ رہنا یہ کوئی کوئی جا سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ تیس سال سے ان کے پر جو ساری جو جو ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے ان کی ذرا سٹیٹمنٹس پڑھیں ایک دوسرے کے متعلق جتنا انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ہے چور کہا ہے کیسز بنائے ہیں میں نے نہیں کہا ان کو تو قوم نے یہ برداشت نہیں کرنا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ قوم آج اتجاج کرے کال اتجاج کرے صرف میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ زندہ قوم ہے یہ جو اس طرح کی انہوں نے سازش کی ہے انہوں نے مرک اپنی چوری بچانے کے لیے اس کے خلاف نکلے میں سمجھتا ہوں پاکستان وہ ملک ہے جو اب کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہیں جانے لگا آپ بے فکر ہو جائیں یہ جو کل بھی میرا پلان بنا ہوا ہے میں آپ کو انشاءاللہ اسیملی میں کوئی شکاست دے کے دکھاؤں گا آپ فکر نہ کریں ہمارے صرف کالر اگلے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی آواز شاہد انہ نہیں جاری نمبر ہے 0519224900 آپ اس پہ کال کر رہے ہیں اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہیں آزب جی تی دیر تک یہ ٹیلی فون کا مسئلہ حل ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ سوالات کچھ آ رہے ہیں تو ایک سوال آیا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے آپ کے اپنے لوگ بگ گئے ہیں تو کیا یہ آپ کی کوئی لیڈرشپ کے اندر کوئی کمی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے دیکھیں دیکھیں پرابلم پتہ کیا ہے پاکستان کی میں تو پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا نا آپ کو پتہ ہے اس ملکی اخلاقیات ایسی نہیں تھی مجھے یاد ہے کہ کبھی 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 کسی کا سوچ دے تھے کرپشن کا یہ ہمارے ملکی ملکی بدقسمتی ہوئی 1985 سے جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا کوئی پولیٹیکل بیگراؤنڈ نہیں تھی اس کی اس نے کیا کیا اس نے سب کو پیسے پر لگا دیا لفافہ جنرل زمدرش نے شروع کی چھانگا مانگا کی سیاست اس نے شروع کی ججز کو پلوٹس دینے اس نے شروع کیے اس نے آرمی چیف جو تھا اس وقت آصف نواز اس کو بی جے ایم ڈاویو کی چابی رشوت اس نے دی اس نے جو سارے ملکی اخلاقیات کے تباہی کے اور ساتھ مل گیا آصف زرداری ان دونوں نے ملکے ملکے جس کی وجہ سے میں آج کہتا ہوں عمر بالمعروف کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانے چاہیے کہ انہوں نے اچھے برے کی تمیز ختم کر دی لوگوں کو انہیں برائی کو برائی نہیں سمجھا اگر اس ملک میں عمر بالمعروف ہوتا تو کیا ان کی جرت ہوتی کہ عام سندھ ہاؤس کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور لوگوں کو خریدا جا رہا ہے اور پھر میریٹ میں ان کو رکھا جا رہا ہے یہ کبھی ہوتا ہے ایسے اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہمارے ملک میں اخلاقیات کے اوپر جو جو اس کے جو میار ختم کیے برائی کو برائی نہ لوگ انہوں نے سمجھا اور انہوں نے کہا جی ایسے تو ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا سب سے بڑا جرم ہوگا اس قوم کا کہ اگر وہ اس طرح کی کھلی سازش جو باہر سے امریکہ نے ان کے ساتھ مل کے ملک میں ریجیم چینج کی کیا اگر آپ اس کو کامیاب ہونے دیں جی آپ کی کالز ہاری ہے اگلے کالر جی اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ہے کون اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں محمد ساتھین بات کر رہوں فیصلہ بات کے اور میرا بزنس کمیونٹی ٹیکسٹائل ایکسپورس سے ریلیٹڈ بزنس ہے جی بات کیجئے جی اسلام علیکم خان صاحب جی والیکم اسلام جی خان صاحب محمد ساتھین فیصلہ بات کے اور ہمارے ٹیکسٹائل کا کام ہے اور ہم تو بہت پوش ہوئے ہیں جبکہ آپ کی حقوبت آئی گیا ہے ستشتی ٹیکسٹائل پولیسیس کے حوالے سے اور آپ کی ٹیکسٹائل پولیسیس کے نتیجے میں کوئی تقریبا ڈھائی ایروپ روپے کی میں نے انویسمنٹ کی ہے فیڈبیٹ کی اندر جو ہمارا پلان ایس کے بعد انشاء نتالہ چل جائے گا جس سے تقریبا ساتھ سو سے آٹھ سو جاپ چیلیشن ہوگی اور الحمدللہ پرینٹ ٹیلڈ میں نائیٹی سیون سے ہوں اور جو گوم الحمدللہ آپ کی حکومت میں دیکھا گیا ہے ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل کے حوالے سے ٹیکسٹائل کے حوالے سے آپ کے ٹیکسٹائل کے حوالے سے آپ کے ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایکسپورٹرز کا جو جرینہ مطاندے سے اور آپ کی پولیسیس کی وجہ سے الحمدللہ ایکسپورٹ ٹیپرڈی ڈیجرٹر امپروو ہوئی ہے تو ہماری تو پائش ہے دعا کر رہے اور فکردہ کلا آپ کو صحیح سندوستی بھی اپنی دوامان میں رکھیں سوال آپ کا سوال کیا ہے جی سوال جی جی سوال میرا سوال ہے جی خان صاحب سے کہ ہم ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے اوپر انیس سو ستاروے کے بعد یہ پہلا ٹائم آیا تھا جس میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اٹریز ہوئی ہے اور لوگوں نے آپ سے اعتماد کرتے ہوئے انیس پیس کی ہے میں نے خود ٹائی عرب روپے کا یونٹ لگایا ہے جو اس سے دو مہین دن پروڈکشن میں آ رہا ہے تو سر یہ جو انسیٹینٹی ہی ہے گورنمنٹ کے اندر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں تو سر ہم تو بہت پریشان ہیں اور ہم تو چاہتے ہیں آپ کی کنٹی جسی میں میں آپ کو ارز کروں جی 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 شکریہ شکریہ دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں یہ جو کل کی ووٹ ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایک کپتان کا ہمیشہ پلان ہوتا ہے اور اس پر ہی میرے ایک سے زیادہ پلان ہے تو انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے یہ کبھی بھی یہ قوم ان چوروں کو واپس آنے نہیں دے گی لوگ ان تین کی شکلیں دیکھ کے اتنے ڈر گئے ہیں چار وہ لنڈن والے بیٹھے کی بھی کیونکہ لوگوں نے تن کو تیس سال سے دیکھا ہوا ہے ابھی آپ نے پتہ نہیں دیکھا یعنی خیبر پختونخواہ کے اندر لوکل گورنمنٹ کا جو ریزلٹ آیا ہے پتہ نہیں آپ کو آپ نے پوری طرح پڑھا یا نہیں کہ تحریک انصاف سارا سویپ کر گئی ہے اور سویپ ادھر کر گئی ہے ان علاقوں میں جہاں ہم کمزور تھے اور صرف یہی نہیں کہ سب زیادہ سیٹے ہم نے بلکہ ووٹ ساٹھ ستر فیصد تحریک انصاف کو پڑ گیا جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے تھے جن کو ٹکٹ نہیں ملے رنر آپ سارے تحریک انصاف ہیں تو یہ یہ کیا پبلک کا پبلک اس وقت کیا کہہ رہی ہے نون لیگ والوں نے کہا جی ہمارے جو لوگوں کو انہوں نے خریدا انہوں نے کہا جی فکر نہ کرے اگر پارٹی نے نکال دی ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے اب ان ساروں کو خوف آ گیا ہے جب پختونکواں کا رزالٹ دیکھا ہے کہ ٹکٹ تو آپ نون لیگ کا ٹکٹ تو ایک ایسا ہے کہ وہ کبھی آپ جیت نہیں سکتا کیونکہ پبلک کے اندر جو ریاکشن ان کے خلاف آ گیا ہے یہ جانتے نہیں ہیں پاکستان کی پبلک تو اس لیے میں کیوں کہا رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا کیونکہ وہ لوگ جو ان کی طرف چلے گئے تھے وہ ڈیڑنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غداری اگر انہوں نے وہاں ووٹ ڈال دی جو سارا ملک دیکھے گا کل کہ اگر انہوں نے ووٹ ڈال دی تو یہ اس غداری اس کونسپریسی کا حصہ بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے ان کے پر موریں لگ جائیں گی اس لیے مجھے کل رات سے میسیجز آنی شروع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ کل آپ ریزالٹ دیکھیں گے مجھے اپنی قوم سے پوری امید ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے جی اگلے کال ہے ہمارے صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم جی واسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور مختصر رکھیں اگر سوال تاکہ زیادہ سے زیادہ کال ہے اس کو ہم شریکے گفتگو کر سکیں احمد جواز چیزی بات کر رہا ہوں اسلام بات سے اور خان صاحب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا بھروسہ پہلے پہ ہی خان صاحب سے ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ بھروسہ خان صاحب نہیں رہے گا اور سوال میرا یہ ہے کہ ابھی عدم تمہار کے بات اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم کیا سٹریٹیجی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی ہمیں حوصلہ چاہیے ہم خبرائے نہیں ہیں اور نہ آپ کو گھبراتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں ہماری قوم کی باغ دوڑ آپ کے نات میں اور آپ کے علاوہ ہمیں کوئی بھی رہنمہ ایسا نظر نہیں آتا جو اس قوم کو آنگے لیکھ جا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا ہوں گھبراتا وہ انسان ہے جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا میں اپنی یوت کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے میں اصل تبدیلی کا بھائی جب مجھے لا الہ اللہ کا مقصد سمجھ آ گیا مطلب سمجھ آ گیا جب وہ آپ کے دل میں ایک دفعہ آ جاتا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ جو خوف ہے یہ ان میں ہے جن میں ایمان نہیں ہوتا میں جب قوم کو کہتا ہوں نا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو میں نے تو کبھی بھی اسان راستہ زندگی میں نہیں لیا مجھے تو پتا تھا پہلے دن آپ میرا پہلا دن کا خطاب دیکھ لیں جو میں نے قوم سے کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو جائیں گے بلکہ میں نے دس سال پہلے کہا تھا کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ چوروں نے میرے خلاف اکٹھا ہونا ہی تھا کیوں اکٹھا ہونا تھا کیونکہ ان سب کو پتا یہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں کہ میں نے ان کو این آر او نہیں دینا تھا کیونکہ میں نے میں آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ جب تک اس ملک کے بڑے ڈاکوں کو آپ قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ چھوٹی چور کی وجہ سے نہیں ملک تباہ ہوتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہتر بڑا چور چوری کرتا ہے اس کو کان آپ نہیں پکڑتے چھوٹے کو پکڑتے بہنس والے چوری کو اور سائیکل والی چوری کو لیکن بڑا ڈاکو پھر رہا ہے اصل تو نقصان بڑا ڈاکو پھر لنڈن میں یہ چھوٹے چوروں نے تھوڑے اتنے اربوں روپے کی پروپٹیز لی ہوئی ہیں تو لہٰذا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوم ہیں یہ قوم کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک عمران خان وہ آدمی ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا سامنے نہیں جھکنے والا وہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہے میں پچی سال سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ آج ہی میں کہہ رہا میں نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں کسی ملک سے دشمن نہیں کرنی میں کبھی انٹی امریکن نہیں رہا ہوں نہ میں کبھی انٹی انڈیا رہا ہوں نہ کبھی انٹی کسی ملک میں تو سارے ملکوں سے چاہتا ہوں اچھی تعلقات لیکن میری جو فورن پولیسی وہ یہ ہے کہ میرے قوم کے لوگوں کے بائیس کروڑ لوگوں کی میری ذمہ داری ہے ان کے مفادات کے اوپر میں کبھی کبھی کسی فورن پولیسی کا حسانی بنوں گا جو میرے لوگوں کو قربان کرے گی کسی اور قوم کے لیے جو وار ان ٹیرر میں ہم نے کیے ان کی جنگ لڑ کے اپنے اسی ازار پاکستانیوں کا ہم نے ان کی جانے گئیں ہم نے ہم قبائل علاقے کے اندر جو تباہی ہوئی جو ہم نے ملک سے اپنے کیا جن کو یاد ہے بیس سالوں میں کیا ہوا میں کبھی وہ پولیسی نہیں کہوں گا جو مرضی ہو سوپر پاور ہو جو مرضی ہو ہاں ہم سب سے اچھے تعلقات ہوں گے ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں لیکن فورن پولیسی میری وہ ہوگی جو میرے لوگوں کے لیے ہوگی میری قوم کے مفادات کی اکاسی کرے گی جی مزیر عزیز صاحب ایک سوال سوشل میڈیا پر پنجاب کی حوالے سے آیا ہے کہ پرویز علاہی صاحب کا الیکشن ہے تو اس کے حوالے سے بھی کیا ہم گھبرائیں یا نہ گھبرائیں انہی ان کا الیکشن ہے آج کیونکہ اب تماشا دیکھے نہ باپ ادھر پرائم منسٹر کے خواب دیکھ رہے اچکن سلا کے بیٹھا ہوا ہے بیٹا جناب پنجاب آپ کی چیپ منسٹر کا خواب بیٹھا ہوا ہے میں نون لیگ بالو سے پوچھتا ہوں اور نون لیگ بالو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کوئی شریفوں کے علاوہ نہیں ملتا ایک کرپٹ خاندان کے علاوہ کوئی آپ کی قیادت نہیں کر سکتا اور وہ در سے وہ بیٹھی ہوئے بیٹی تیار ہوئی ہے ایک شریف کی اسے وہ اپنا بیٹا تیار کر رہی ہے کیا آپ کی قسمت پر صرف یہی رہ گئے ہیں کوئی آپ کو اور کوئی لیڈر نہیں ملتا کوئی آپ کو کوئی عجیب نہیں لگتا کہ اگر شریف نہیں ہے شریف فیملی کا نہیں ہے تو وہ قیادت ہی نہیں کر سکتا اور ان سے کرپٹ لوگ آپ کو عدالتوں کے یہ چکر لگا رہے ہیں ابھی شباز شریف کی زمانت پر چل رہا ہے وہ اس کے پر جو وہ مقصود چپڑاسی کے پونے چار عرب روپیہ اور نوکروں میں سولہ عرب روپیہ یعنی کوئی آپ کو عجیب نہیں لگتا کہ کرپٹ خاندر وہ بیٹا بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں نظر آتا کہ وہ ادھر تو میں اپنی پارٹی کو وہاں آپ نے بھرپور طریقے سے شرکت کر رہی ہیں ووٹ ڈال لی ہیں آپ نے پرویزلائی کے لیے اس کو روکنے کے لیے یہ جو باپ بیٹے کا کمبنیشن ہے چوروں کا اور آپ نے ابسٹین نہیں کرنا آپ نے ووٹ ڈال لی ہیں کیونکہ ابسٹین اگر آپ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گی وہ کیونکہ پارٹی میں اگر آپ اس ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو پارٹی سے نکالنا پڑے گا جی ہمارے پاس اگلے کالر ہیں اسلام علیکم جی نمبر آپ کی سکرین پہ بھی آ رہا ہے اب چند آخری کالر سے ہم بات کریں گے اور وقت جو ہے تقریباً ختم ہی ہونے والا ہے اس پروگرام کا 051-922-4900 جی ہمارے ساتھ ہے کون اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کریں مختصر بات کیجئے جی میاں مری بوروڑوں ڈنمارک سے خان صاحب سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی ٹیم کو اسلام کروں گا اور میں آپ کا بہت بہت سی ٹکڑی آدھا کرتا ہوں ہم دیارے غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کی طرح سے خصوصاً ڈینمارک کی طرح سے کہ آپ نے ہمیشہ ہم دیارے غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو یاد رکھا ایک بہت بڑی امیر کی کرن دی ووڑ کے ہمیں ووڑ دینے کا حق دیا روشن ڈیجیٹل بینک اور ہمارے سفادر خانوں میں جو ایک بہتر بہت بہتر محول چل رہا ہے اس وقت اللہ تعالی آپ کو صحیح تندرستی دیں میرا سوال یہ ہے یہ ستر سال سے اس قوم کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پچھلے پینٹی چالی سال سے یہ دو ڈائی پارٹیاں جو ملک کو لوڑ بسوٹ کر کے انہوں نے سارے جو معاملات ہیں اپنے اپنے لیے کیش کروا رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو انہوں نے امریکہ اور ای ایو کے آگے کمیوں کی طرح جو ہے ایک پیش کر کے اور ان کے آرٹرز لے کر اور جو اس وقت جو سیچویشن بنی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک سے ملک کو اس سے نجات دلائے گا اور میں سوال میرا یہ ہے کہ کب تک ایسے چلے گا آپ سے خانتہ اور پھر میں یہ بھی آپ سے پچھنا جاتا ہوں کہ پاک آدمی کے ساتھ جو اس وقت سے ایک غلط تم بھی بلائی جاری ہے کہ آپ کے اور آپ پاک آدمی کے پاکستانی بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کی کروانی ہے ہمیں ایک ایک بچے کو یاد ہے تو آج کا اور آدمی کے ریلیجنز میں کیا کوئی فرق آ رہا ہے یا کیسے حالات ہے دیکھیں پہلے تو ڈینمارک سے جو آپ کال کر رہے ہیں وہی اوورسیز پاکستانیز جن کی ریمیٹنسز کے اوپر جو آپ نے میرے پر بھروسہ کیا باہر سے پیسے بھیجے وہ اگر آپ پیسے نہ بھیجتے اور ریکورڈ پیسہ باہر سے ڈالرز آئے ہیں وہ نہ ہوتا تو ہم شاید یہ جو اتنے مشکل معاشی برہان سے ہم شاید نہ نکلتے تو میں اپنے سارے اوورسیز پاکستانیز کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں پھر سے دیکھیں میں فوج کی آپ کو ایک بات بتاؤں جو فوج کو برا بلا کہتا ہے جس طرح وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے اس کو اٹیک کیا فوج کو اور آرمی چیف کو وہ فوج کا نقصان نہیں کر رہے وہ پاکستان کا نقصان کرتے اس ملک کو ایک مضبوط فوج کی اس لیے ضرورت ہے صرف مسلمان دنیا میں آپ دیکھ لیں ایک ایک ملک دیکھیں کہ ان کی کیا کیا حالات سریعہ میں کیا ہوا لیبیہ میں کیا ہوا عراق میں کیا ہوا عوانستان میں کیا ہوا سومالیہ میں کیا ہوا سارے ملکوں میں تباہی مچی ہوئی ہے اور ہم خوش قسمت اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اس ملک کے اوپر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو کسی قسم کا نقصان پچھا ہے ہماری فوج اب آگے بات کیے جی فوج سے میرا کچھ ہے کوئی مسئلہ میرا فوج سے نہیں ہے فوج نے بالکل ایک فیصلہ کیا ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا جی ہم متنازہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم پچھلے نواز شریف اور اس کی بیٹی نے آرمی چیف کو اور آئی سائی چیف کو بڑا 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 کا تو اس سے فوج متنازہ ہو جاتی ہے تو فوج کو کنٹروفیسی میں نہیں پڑنا چاہیے اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں ہم رسپیکٹ کرتے ہیں نیوٹرل رہے ہیں جو بھی ہماری فوج کی ریپوٹیشن جو برقرار رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں کوئی میری اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے میں جب یہ کہتا ہوں عمر بالمعروف تو میں تو ساری قوم کو کہتا ہوں یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے رائے حق پہ کھڑا ہونا چاہیے بلکہ آپ نماز میں مانتے ہی یہ چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو تنینیم پر بکشی ان کے راستے نہیں جو غلط راستے پر کوئی بیچ والا راستہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا نماز میں کوئی بیچ والا راستہ نہیں ہے تو جو بھی سمجھتا ہے کہ اس وقت پر ملک میں یہ جو ہو رہا ہے اگر جو وہ سمجھتا ہے یہ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ اس طرف کھڑا رہا ہے لیکن جو بھی یہ سمجھتا ہے آنے والی ہماری نسلوں کی تباہی ہے اس پہ اور پھر میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا دیکھیں یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے میں جب پچیس سار پہلے پولٹکس میں آیا تھا میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں میرا اللہ مجھے سب کچھ دے چکا تھا کوئی انسان مجھے کچھ نہیں دے سکتا میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور اگر میں اقتدار میں اور کوئی بھی بائیس سال جد و جہد نہیں کرتا جس کے پاس سب کچھ ہو اقتدار کے لیے اگر وہ ذات کے لیے کوئی اقتدار چاہتا ہو آپ اگر بائیس سال اپنی زندگی کے کبھی جس کے پاس سب کچھ ہو وہ کیوں میند کرے گا صرف ایک نظریہ پاکستان کے لیے میں میند کیا ہے اور وہ جو ہے مدینہ کی ریاست وہ نظریہ پاکستان ہے وہ ہی ہمیں سب کو اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے ہم نے اس نظریہ پہ چلنا ہے یہ میری جاتو جہت ہے لیکن میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑے گا میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں اپنے خرچے برداشت کرتا ہوں کوئی میری رشتہ داروں کو میں نے کہیں نہیں رکھا ہوا بڑی جگہ پہ میری زندگی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میرا آخر میں اپنی قوم سے یہ ہے آپ کو سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ آپ کو یہ باہر سے کانسپرنسی ان غداروں نے جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے تصادم نہیں کرنا میں پھر سے کہتا ہوں کسی قسم کا تصادم اپنے ملک کو نقصان نہیں پوچھانا لیکن اللہ نے جو جہاد کا آپ کو کہا ہوا ہے فرض کی ہوئی ہے مسلمان پہ جہاد وہ جہاد کیا ہے جہاد یہ نائنصافی ظلم جب آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آواز بلاند کرتے ہیں آپ ضروری نہیں کہ آپ بندوق پکڑ کے نکل جائیں آپ اپنی آواز سے اس کی مخالفت کرتے ہیں آپ نقصان نہیں اپنے ملکوں پوچھاتے یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ آپ جب آپ نکلیں سڑکوں پہ کھڑے ہوں اتجاج کریں جس طرح میں نے بتایا برطانیہ میں بیس لاکھ لوگوں نے اتجاج کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ان کو نکالا انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارا ملک غلط ہی کر رہا ہے غلط ایک لوگوں پر حملہ کر رہا ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ سڑکوں پر آگئے پروٹیسٹ وہ ہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ کو سب کو نکل کے بتانا چاہیے کہ یہ جو سازش ہے اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا چکے ہیں اے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہو نصار میں یہ سمجھوں گا ٹھکانہ لگا سرمایہ تن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے وطن کو کرپشن سے پاک رکھے ہمارے وطن کو شاد رہے عباد رہے سے کوئی آنچ نہ آئے عمران خان صاحب آپ ایک قوم بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عظیم مقصد میں آپ کے شامل حالوں اللہ حافظ آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان عوام کے سوالات کا جواب دے رہے تھے اور سوالات سے قبل جو ہے وہ انہوں نے قوم سے خطاب بکھیا اس میں انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہا کہ جو نوجوان ہیں ان کو احتجاج ہی انہوں نے قول دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک بین القومی سازش ثابت ہو گئی ہے وزیراعظم عمران خان